تو کوزیشن دیکھیں تو کوئی کبھی کسی ڈاکٹر کو دیکھیں گے دس دس سال کی پلاننگ کرتے ہیں اور مسلمان سے پوچھو کل کا پلاننگ یارے یار کل صبح ہوگی پھر دیکھیں گے صبح ہوگی پھر دیکھیں گے کوئی پلان نہیں ہے اس کے پاس آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر کو دیکھا ہوگا جو بڑا ڈاکٹر ہو اسپیشل ہو کسی فیلڈ کا ماہر ہو تو آپ کو اگر اس کے پاس جانا ہے تو وہ آپ کو تین بج کا دس منٹ کا ٹائم پانچ بجے کا ٹائم چار بجے کا ٹائم وہ آپ کو ٹائم دے دیتا ہے اس کے پاس پلان ہی ہوتی ہے ایک ہفتے کے بعد آپ کو اپوئنمنٹ ملے گا دو ہفتے کے بعد آپ کو اپوئنمنٹ ملے گا لیکن آج مسلمانوں کی پوزیشن دیکھیں تو کوئی پلان ہی نہیں ہے اس کے پاس نہ تن کچھ بھی نہیں نہ صبح کا پلان نہ شام کا پلان نہ کل کا پلان نہ پرسوں کا پلان کوئی پلان نہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب دنیا میں ناکام ہیں کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس پلاننگ ہوتی ہے تو اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بیڈ روم کے اندر آپ باقاعدہ ایک چارڈ بنا کر کے آویزہ کرنے کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے اتنے بجے ادھر جانا ہے میں خود میری آفیس کے اندر میری آفیس کے ساتھی سے میں نے کہا کہ میری آفیس کے اندر آپ اس دیوار کے اوپر ایک بورڈ لگا دو کہ وقت کی قدر کریں اس لئے کہ ابھی گزشتہ کچھ دنوں سے میں ممبئی میں ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آتے لوگ کچھ بھی کام نہیں ہوتا بس آئیں آپ سے ملنے کے اور کیا چل رہا ہے کیسا چل رہا ہے اب میں پڑھ رہا ہوں کچھ کام کر رہا ہوں نہ ان کو جانے کے لئے کہہ سکتا ہوں نہ ان کو بیٹھنے کے لئے کہہ سکتا ہوں تو میرا ٹائم یو ہی ختم ہو جاتا ہے جانے کے لئے کہہ دوں تو بد اخلاقی ہوگی اور بیٹھنے کے لئے کہوں تو میرا وقت ضائع ہوگا اس لئے میں نے ابھی یعنی دو دن پہلے ہی میں نے کہا کہ آپ بورڈ لگا دیجئے کہ وقت کی قدر کریں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وقت ضائع نہ کریں اس لئے کوئی ملنے آئے تو کیسے کہیں گے کہ وقت ضائع کر رہے ہیں وقت کی قدر کریں ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے منصوبہ بناو ایوری ڈے کا پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے اور کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جس کے پاس پلاننگ ہوتی ہے دوسری چیز آپ بڑے بڑے خواب دیکھو اس لئے کہ آپ بڑے خواب دیکھیں گے نا تو اس کو پورا کرنے کے لئے زیادہ محنت بھی کریں گے لیکن آپ کے خواب ہی چھوٹے ہیں کہ کل آٹو رکشہ خرید لیں گے فیکٹری کا خواب ہی نہیں ہے آپ کے پاس بڑے خواب دیکھو اور جب بڑے خواب دیکھیں گے تو اس کی تکمیل کے لئے محنت کریں گے ہر کامیاب انسان کے پیچھے آپ دیکھیں بڑا خواب میں زندگی میں یہ بنوں گا پھر آج بھی اس پر لگ جاتا ہے مہندت کرتا ہے پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے تیسری چیز کبھی بھی ریسپونسیبیلیٹی سے بھاگے نہیں آپ ریسپونسیبیلیٹی کو قبول کریں ذمہ داری کو قبول کریں آپ اور ذمہ داری وہ قبول نہیں کرتا جو بلکل کاہیل ہوتا ہے جسے کچھ کر گزرنے کا جذبہ نہیں ہوتا اور ذمہ داری وہ قبول کرتا ہے جس کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے ایک اور چیز دوسروں سے سیکھتے رہیں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں دوسروں سے دنیا میں کوئی بھی واقعہ آپ کے سامنے آئے اس سے کچھ سیکھیں عبرت حاصل کریں فاتبرو یا اولی ابسار یہ قرآن کا فرمان ہے عبرت حاصل کرو دنیا میں کوئی بھی چینجس آتی ہو کوئی بھی واقعہ رنما ہوتا ہو کہیں سہلاب آیا کہیں توفان آیا کہیں زلزلہ آیا کہیں کچھ ہوا کہیں کچھ ہوا